بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے بریف فاسٹ ریسپی بہت ہی آسان اور ایزی ہے بہت جلدی پن کے تیار ہونے والی ریسپی ہے اس کے لیے ہم لیں گے بریڈ بریڈ کے ہمارے پاس چھین سلائس چھین سلائس بریڈ کے اور یہاں پہ ہم نے انڈے لیا ہے چار بڑے سائز کے انڈے لیا ہے اگر چھوٹے انڈے ہوں تو آپ پانچ چھ انڈے کر سکتے ہیں پانچ یا چھ انڈے اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں ایک ہم نے لی ہے شملہ مرچ گرین کلر کی شملہ مرچ ہم نے لی ہے اس کو اس طرح سے بریڈ بریڈ کاٹ لیا ہے ہمارے پاس ریڈ اور یلو والی شملہ مرچ ہمارے پاس ہی در ہمارے ایریے میں نہیں آتی اگر آپ لوگوں کے پاس آویلیبل ہو تو آپ یہ ضرور استعمال کریں ٹو ٹیبل سپون بریڈ کٹا ہوا صفیت پیاس اور تھوڑا سا ٹی منٹر لیا ہے تقریباً یہ بھی ٹو ٹیبل سپون ہے فیفٹی ایمل ہم اس میں دوز شامل کریں گے اور یہ کچھ گریٹ کی ہمارے پاس چیز ہے ساتھ میں ہم گھی کا استعمال کریں دیسی گھی ہے یہ اگر مکھن ہو تو آپ مکھن ضرور استعمال کریں مکھن کے ساتھ فلیور اچھا آتا ہے یہ ہرا دھنیا ہے ہمارے پاس چیز سلائس ہاف ٹیبل سپون فید مرچ ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ اور ہاف ٹیبل سپون نمک اب ہم اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سلائس کو اس طرح کاٹیں گے اور اس کی کنارے تھوڑے تھوڑے الگ کر لیں گے اس طرح سے ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کی کنارے ہم نے لگ کر لیں اور باقی بڑی کو بھی ہم اسی طرح سے کاٹ لیں گے تو یہ میں نے کچھ سلائس کاٹ لیا تو اسی طرح اس شیپ میں ہم نے کاٹنا ہے اس کو تو باقی سلائس بھی ہم اسی طرح اس کو تیار کر لیں گے اب ہم اس میں کیپسکم اور ٹیماتلر پیاس ساری چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے ہرا دھنیا بھی اس میں ڈال دیں گے اور یہ کلی مرچ نمک اور سفید مرچ یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے ساتھ ہی ہم اس میں دودھ شامل کر دیں گے انڈے مکس ہو چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس چپ کی طرف تو میں اس ریسپی کو توے پہ بناوں گی اور ہلکا سا ہم دھی لگا لیں گے تو یہ بیٹر ہم اس میں شامل کر دیں گے تو اس میں ہم ڈالیں گے اب چیز چیز لائس یہ بھی ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے تو تھوڑا سا بیٹر ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے جو پیسیز ہیں جو اس میں سے نکالے تھے یہ بھی ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اب ہم اس کو فلپ کریں گے اور کلر بھی اس کا بہت پیارا آ چکا ہے ساتھ ہی ہم تھوڑا سا گھی لگا دیں گے اس پر اس طرح تاکہ اب ہم اس کو کور کر کے لو میڈیم پر دو سے تین میڈے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ چیز میلٹ ہو جائے چیز میلٹ ہو چکی ہے اور ہم باقی کی ریسپی کو بھی اسی طرح تیار کر لیتے ہیں باقی کی سلائس کو بھی ہم اسی طرح تیار کر لیتے ہیں تو اب ہم اسے ٹیٹ میں رکھ لیں گے تو اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جلدی سے اس ریسپی کو آپ بھی بنائیں کھائیں انجوائے کریں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی اچھی ریسپی تیار ہو چکی ہے بریک فاسٹ ریسپی بہت ٹیسٹی بنتی ہے یہ آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں ملیں گے آپ سے نیکسٹ ریسپی میں اللہ حافظ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ریسپی میں